نبی پاک تو معبو فرمانے لگے اس سے اللہ بھی بری ہے اور اللہ کے رسول بھی بری ہے ہمارا اس سے رشتہ نہیں نظام عدل ہی نہیں قائم کیا تو یا رسول اللہ جو کرے جو نہ کرے اس کے بارے میں فرمایا بری ہیں اس سے اور جو کرے اللہ اکبر اس کی بھی شان میرے مصطفیٰ نے کمال ہی بیان کر دی بخاری مسلم نے مشکات میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سفید داڑی والے نیک بڑے مسلمان کی عزت کی سفید داڑی والا نیک بڑا مسلمان جس نے اس کی عزت کی اور جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی اور فرمایا جس نے عدل کرنے والے حکمران کی عزت کی وہ سمجھ لے میں نے اپنے خدا کی عزت کی اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مرتبہ اتنے بڑے لفظ کہہ دیئے فرمایا جس شخص نے عادل حکمران کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے اللہ کا اکرام کی اللہ کی عزت کی یاد رکھیے گا ناانصافی پر سزا ہے اور اگر کوئی انصاف کرے تو اس کے لئے جزا بھی بڑی عالی ہے اس کے لئے پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں انعامات بھی بڑے گران قدر ہیں اس کا عزاز اور اکرام بھی بہت زیادہ ہے لیکن شرط انصاف ہے تقاضی یہ ہے کہ ہم انصاف کریں عدل کا ترازو جب ہمارے ہاتھ آئے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے اللہ قرآن مجید کی سورہ نصاف میں فرماتے ہیں انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ چاہے تمہارا کوئی اپنا قریبی کیوں نہ ہو انصاف کے لئے کھڑے ہو جاؤ دیکھو انصاف خرابی تب ہوتی ہے جب لوگ منصب دیکھ کر انصاف کرتے ہیں منصب دیکھ کر جب منصب نہ دیکھا جائے رسول اللہ کا قانون دیکھا جائے صل اللہ علیہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر خود فتح کیا تھا خود فاتح تھے حضرت عمر نے انہیں گورنر مصر بنا دیا ان کا بیٹا ایک عام آدمی کے بیٹے کو کہنے لگا چلو اپنا اپنا گھوڑا دوڑاتے ہیں بھلا کون جیتتا ہے گھوڑے دوڑے عام آدمی کا بیٹا جیت گیا گورنر صاحب کے بیٹے نے دررہ اٹھایا اور دررہ اٹھا کر کے اس جیتنے والے غریب آدمی کی کمر پہ درے مارے اس کو جب درے لگے تو بیٹے نے گھا رہا کہ باپ کو اپنی لہو لہان کمر دکھائی باپ کے دل میں بڑی قدر ہوتی ہے اولاد کی درجے تو لوگ مانکے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی تقاضہ کوئی کار نہیں سکتا والد نے جب دیکھا لہو لہان ہے گردن تو والد چیخے روئے اور پھر پتہ نہیں اگلے ڈیڑھ منٹ میں اس بچے کے والد کو کیا ہوا اس نے آنسو پہنچے اور بیٹے کو کہنے لگا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کہا کدھر جانا ہے فرمانے لگے یہ ظلم کا دور نہیں یہ عمر کا دور ہے ہاں ایسی بات ہے کوئی جو مرضی کر جائے بیٹھ میرے گھوڑے پہ آدھی راج کے وقت پہنچے مدینے اور باہر جا کے وہ آدمی پکارنے لگے کہنے لگے عمر باہر آؤ نکلو خوابگاہ سے جب غریبوں پہ ظلم ہو تو پھر حکمرانوں کو سونے کی اجازت نہیں ہوا کرتی باہر آؤ فاروق اعظم آدھی رات کو اٹھ کے آئے کیا ہوا کہا عمر دیکھ یہ بیٹا جب میں نے اپنے موں کے نوالے کھلا کھلا کے پالا ہے ذرا میرے لال کی پشت دیکھ تیرے دورے حکومت میں یہ حال ہوگا حضرت فاروق اعظم نے کہا جاؤ بلا کے لا فاتح مصر کو حضرت عمر بیناس بیٹے سمیت آئے جناب فاروق اعظم فرمانے لگے مجمع میں کھڑا کر کے فرمایا کیوں مارا تو نے اس کو گردن جو گئی فرمایا تو گورنر کا بیٹا تھا اس لیے مارا ہے اس غریب آدمی کے بچے کو کہا درے پکڑ اور گورنر کے بیٹے کو اس کے سامنے مار اور اتنے مار کہ اسے سمجھ آئے جب اس کو درے لگ رہے تھے تو لوگ دو ایک رہے تھے تھوڑی دیر گزری تو حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا گورنر مصر کو بھی سزا دو اس کے کپڑے اتروا کے اسے ٹاٹ کا لباس پیناو لوگ کہنے لگے حضور گورنر صاحب کی کیا غلطی سنو اور یاد رکھنا حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اس بچے کے دل میں بات ڈالی کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے کس نے بات ڈالی کہ تو چودری کا بیٹا ہے باقی کمی ہوتے ہیں کس نے سکھایا اسے وہ طاقتیں بھی ہم کچلیں گے جو سکھاتی ہیں کہ فلانا بڑا ہے فلانا چھوٹا ہے فرمایا نا جب کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ برابر ہو جایا کرتے ہیں اس کو کس نے سکھایا کس نے سکھایا اس کو گورنر کو بھی سکھایا اور پھر حضرت عمر نے تاریخی جملہ کا حضرت عمر بن آس کی طرف دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تم نے کیوں غلام بنا لیا ہے